اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز حالیہ توفانی بارشوں میں قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان کی جانب سے سندھ کے مختلف ظلوں میں گزشتہ آٹھ روز سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں تنظیم کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری ندیم آباس آرائی نے پارٹی کے ورکرز اور ذلی تنظیموں کے امدادی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے انتہائی متاثرہ ظلہ میں قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بینا رنگ و نسل کے فرق کے امدادی کاروائیاں تیز کی جائیں مرکزی تنظیم آرائیاں کے ندیم آباس آرائی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ندیم بھائی مرکزی تنظیمی آرائی ہیں ہمیشہ گریب لوگوں بے سہاروں کا سہارا بنی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ لوگوں نے تو یہ بہت بڑا اتمام کیا ہے گریب جو ہے بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتائے گے مسلسل دو مہینوں سے ہمارے ادھر علاقے میں سندھ میں بارشیں جاری ہیں اور کافی گھوٹ گاؤں تقریباً زلوں کے زلے مطلب پانچ چھے زلے متاثر ہوئے ہیں ہر گاؤں ہر گھوٹ میں جو ہے مسیبت آئی پڑی ہے سب لوگوں کے گھر جو ہے بے چکے ہیں ہم نے اپنی برادری اور پلس غریب لوگوں کے لیے اپنا یہ پلاسٹک کا اتمام کیا ہے میں نے اپنے سر پرستحالہ مطرم عبد المجید آرائی صاحب سے بات کی وہ اسلام آباد ہیں اس وقت انہوں نے فوراں جو ہے وہاں سے یہ ٹرک بے جائے اور اچھے پلاسٹک بیجی ہے اور تقریباً یہ دیکھیں آپ یہ ترپال سے بھی زیادہ مطلب ہے بھی ہے بہت زیادہ ہے یہ پندرہ بیس فٹ میں تقریباً یہ آرہی ہے تقریباً پانچ چھے کلو بزن پان پلاسٹک جو ہوتی ہے وہ بیس فٹ میں آتی ہے ایک کلو تو یہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ہے یہ خیموں جیسے خیمے ہیں ایسے ترپال کی طرح ہے تو الحمدللہ ہم نے یہ سکھر خیرپور رانیپور گمبٹ سکھارجا اور یہ اپنا کیا ہے بالا سکھارجا اور صوبہ دیرو ہنگورجا میں یہ اپنے گریب جو لوگ ہیں ہمارے جو برسات سے متاثر ہوئے ہیں ان تک ہم یہ پچھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سکھر میں ہمارے دوست سکھر کے جو صدر ہیں ہمارے زلہ کے جہدری زائر صاحب انہوں نے وہاں کھانے کا بھی یہ تمام کیا ہے گریب لوگوں کے لیے ہم نے بھی ادھر میرا اپنا گیس راؤس ہے گمبٹ میں تو وہ میں نے سارا کسٹمر سے خالی کروا کے اپنے جو متاثرین ہیں ہمارے بھائی جو جن کے گھر گر چکے ہیں